ملک بھر میں بارشوں سے تباہ کاریاں جاری پنجاب بھی ڈوب گیا سندھ بھی کہیں کا نہ رہا خیبر پختونخواہ میں گزشتہ تین دنوں کے دوران بارشوں اور سلاب سے مختلف واقعات میں تین افراد جان سے ہاتھ دو بیٹھے پی ڈی ایم اے کے مطابق خیبر پختونخواہ میں دو سو اکیس مکانات کو جزوی جبکہ ایک سو دو کو مکمل نقصان پہنچا اولپنڈی میں شدید بارشوں کی وجہ سے کئی علاقے زیرے آب آ گئے جبکہ نالے لئی میں پانی کی سطح سولہ فٹ تک بلند ہو گئی سائرن بجا دیئے گئے بارش کے باعث او تھل سے ہفت تک مختلف مقامات سے سڑپ ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے پل ٹوٹنے کے باعث کراچی سے کوئٹا کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا موٹوے پولیس ویز زون نے اپیل کی ہے کہ بلا ضرورت مسافر سفر نہ کریں کسی بھی وقت ہنگامی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے ادھر سندھ کے شہروں ہیدراباد تھٹا سمیت اندرونے سندھ وقفے وقفے سے برستے بادلوں نے ہر طرف پانی بانی کر دیا تاریخی شہر ڈچکوٹ، گنڈو والا یار اور شکار پور میں توفانی بارش کے بعد جگہ جگہ پانی جمع ہو گیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے